ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز انہوں نے کہا کہ کومن مینمم کے 32 پوائنٹ پر سہمتی بن چکی ہے اور یہ جلد لاغو ہو سکتے ہیں وہیں ایس ٹی وی ہیل پر سی ایم نے کہا کہ ایس ٹی وی ہیل کے پانی پر ہریانہ کا پورا دکار ہے اور پردیش کو اس کے حصے کا پانی ضرور ملے گا ساتھی سی ایم نے بتایا کہ انہوں نے بجٹ سے پہلے سبھی سے اس پر سچھاو بھانگے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں وپکس کے عارفوں کی پرواہ نہیں ہمارا فوکس پردیش کے وکاس پر ہے پورمکہ منصری اور نیتہ پردیپاک شب بھپیندر سنگھ خودہ اپنے پتا چودری رنڈیر سنگھ کی گیاروی پنیتی تھی پر روح تک پہنچے اور اس دوران انہوں نے اپنے پتا کی سمادھی پر جا کر کشپ ارپت کی اس دوران جھجر سے ویدھائک گیتہ بھکل روح تک سے ویدھائک بیوی وطرہ اور کلانور سے ویدھائک شکنطلہ خٹک بھی موجود رہی اس دوران بھپیندر سنگھ خودہ نے اسپائیل کو لے کر بیان دیا انہوں نے کہا کہ اسپائیل پر سپریم کورٹ نے پردیش کے حق میں فیصلہ دیا ہے سرکار کو بھی اپنے ذمہ داری سمجھنی چاہیے امبالا شہر میں اتکرمن کے کارن عام جنتہ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتکرمن کے کارن بازاروں میں جام لگتا ہے اور اسی سمسیا کو دیکھتے ہوئے نگر نگم نے امبالا کی کپنا مارکٹ میں اتکرمن ہٹایا نگم کی ٹیم نے دکانداروں کو سامان کا سامان دکانوں کے باہر نہ رکھنے کی چیتاب نہیں دی اور لوگوں کا سامان بھی جب کیا آپ کو بتا دے کہ دکانداروں کی اور سے اپنا سامان دکانوں کے باہر تک رکھے جانے کی کارن آئے دن لوگوں کو ہر بار کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بعد شکروعات کو نگم کی ٹیم نے اتکرمن ہٹوایا اتکرمن پر کاروائی کو لے کر دکانداروں میں بھی خوشی ظاہر کی گئے ترکی دادری میں چھاتروں نے بسوں کی کمی کے کارن روڈ جان کر پردرشن کیا ترکی دادری کے بہری کلا گاؤں کے مہڑا موڑ پر چھاتروں نے پردرشن کیا ازوران سلک پر بھاری جان لگ گیا آپ کو بتا دے کہ کالج چھاتر روڈویز کی بسوں کی کمی کے کارن کافی پریشان ہے جس کے کارن انہیں کالج جانے میں کافی پریشان ہی ہوتی ہے اسی کے مدد نظر چھاتروں نے سلک جان کر پردرشن کیا کورونا وائرس کی کہہر سے چین میں ہاہکار مچا ہوا ہے اس خطرنات وائرس سے چین میں دو سو انسٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور گیارہ ہزارز آپ سے کیانوے لوگ سنکرمت ہیں اسی بیچ بھارت نے بھی اپنے ناغریکوں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں ائر لفٹ کرنے کا فیصہ لیا ہے آج صبح ائر انڈیا کے وشوش ویمان بوئنگ 747 سے وہان سے 324 بھارتی یاتیوں کا پہلا جتھا ڈلی پہنچا 324 یاتیوں میں 3 نابالک اور 211 چھاٹر شامل ہے انہیں ڈلی میں بھارت عبت سیما پولس شاولہ شیور اور ہریانہ کے مانے سر میں بھارتی ایسینہ شیور میں 14 دنوں کے لیے آئیسولیشن وارڈ میں رکھا جائے گا پرید آباد میں 34 سورج کنڈ میلے کا آگاز ہو چکا ہے میلے کا اوٹھاٹن تیش کے راکشفتی رامنات کو ون نے کیا اور اس دوران پردیش کے سی ایم انوہر لال بھی موجود رہے اس پار میلے میں ہمانچل پردیش کی تکیم لگائی گئی ہے اسی کے ساتھ 40 تیش اس پار اس میلے میں حصہ لے رہی ہیں ہمانچل پردیش کے الگ الگ جلوں سے کلاکار شلپ اور ہست شلپ کے مادگیم سے اپنی انوٹھی سمسکتی اور سمرد وراثت کو پردشت کریں گے میں اس پار میلے کی خاص بات یہ ہوگی کہ یہ میلہ پلاسٹک مکت ہوگا یعنی کہ میلے میں کسی طرح کے پلاسٹک کے استعمال پر پوری طرح سے روک ہیں آج سرکاری بینک کرمچاریوں کی ہرتال کا دوسرا دن ہیں ہرتال کی وجہ سے عام لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کلنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آج سبح سرکاری بینک کرمچاریوں نے دھرنا پردرشن شروع کر دیا جس میں انہوں نے سرکار کے خلاف جمکر ناربازی کی دراصل کرمچاریوں کی بہت سی مانگیں ہیں جن کو وہ پردیش پر میں پردرشن کر رہے ہیں دوہانا کیتھل اور یمنا نگر میں ہرتال کا خاص اصر دیکھنے کو ملا ساتھی کرمچاریوں نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر سرکار نے ان کی مانگ پوری نہیں کی تو انشتکالین ہرتال کرنے کو مجبور ہو جائیں گے یہاں آپ کو بتا دیں کہ اب سرکاری بینک سووار کو ہی کھلیں گے اپنی مانگوں کو لے کر بینک یونین کی اوز سے شہر میں ویروت پردرشن کیا گیا دھرنے کی ادھیکشتہ پردھان رگویر سنگھ لامبہ نے کی اور دو دن کے دھرنا پردرشن کے چلتے شہر میں لگ بگ دیویر سو کروڑ روپے کا لیندین پرمہاویت ہوا فیسپارے میں یونین کے سرکل پردھان رگویر نے بتایا کہ پچھلے لگ بگ تین سال سے اپنے ویتن وردی سہیت انیک مانگوں کو لے کر سرکار سے مانگ کر رہے ہیں لیکن سرکار ان کی مانگ کی اوز دھیان نہیں دے رہی اسی کے ویروت کے چلتے دو دن کی حرطال کی جائے گننے کی قیمت میں بڑھوتری کی مانگ سہیت انے مانگوں کو لے کر بھارتے کسان سنگ اور بھارتے کسان یونین سے جڑے سیکرو کسانوں نے کیتھل کی سہکاری چینی مل کے گیٹ پر دھرنا دے کر پردھشن کیا کسانوں نے جم کر نارے بازی کی بھارتے کسان سنگ اور بھارتے کسان یونین کے نتاؤں نے میڈیا سے باتشیت میں کہا کہ سرکار پوری طرح سے کسان ویروتی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے چھ سال میں بی جے پی سرکار نے کیول تیس روپے کوئنچل کی گننے کے بھاو بڑھائے ہیں اور انہوں نے مانگ کی کہ گننے کا بھاو چار سو روپے کوئنچل کیا جائے ساتھی کہا ہے کہ مل پربند کسانوں میں ان چیزوں کو رکھا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں بہتر کرنے کے لیے شامے قدم اٹھائے جائیں گے پانیبت کے سیول اسپطال میں لاپروہی سریعام کی جا رہی ہے دراصل پرانی بلڈنگ کے انترگت سبھی کمروں میں جا کر دیکھا تو وہاں پر نیشنل ہیلتھ میشن ہرینا جس کے انترگت آنگنوڑی کی اور سے گاؤں کے اندر چونے سے چھ سال کے بچوں کا پورا آنکلن ایک فارم کے اندر ہوتا ہے اپنے بچوں کی پوری ڈیٹیل منشن کی جاتی ہے لیکن پرانی بلڈنگ میں جس طریقے سے یہ فارم پڑے ہیں وہ اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتے ہیں آخر اس کے دیکھ بھال کرنے والا اس کے رکھ رکھاک کرنے والا کون ہیں کیا اس سے بھرشتہ چار کی طرف اشارہ کہیں کیونکہ فیلحال یہ فارم آج بھی رننگ میں کام کر رہے ہیں لاپروہی کا عالم یہ ہے کہ فارم کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پانیبت کے سیول اسپطال میں آنے والے مریضوں کے لیے ضروری ہیں لیکن وہ اب کبار میں تبدیل ہو رہے ہیں اتر ریلوے کے جی ایم آنند پرکاش نے کوسلی ریلوے سٹیشن کا نرکشن کیا جی ایم نے نرکشن کے دوران ملک خامیوں کو تتکال پر بھاگ سے دور کرنے کے لیے دشان نرکش کیے جسی کے ساتھ اسٹیشن پر شد پانی اور سپائی پر بھی دھیان دینے کی بات دوران کوسلی کے لوگوں نے جی ایم سے کئی مانگی کی اسی کے ساتھ لوگوں نے مانگ رکھی میل گاڑیوں کو کوسلی میں بھی رکھوایا جانا چاہیے اور لوگوں کی مانگ پر جی ایم نے کہا کہ مانگوں پر گوھر کیا جائے گا وی جی ایم آنند پرکاش نے لوگوں سے ریلوے کیا پیگ شاہ بسوں میں زیادہ سفر کرنے کی بات تھی اور انہوں نے کہا کہ کوسلی میں بسوں کی اچھی سروس ہے اگر وہ بسوں سے سفر کریں گے تو ان کے سمیں کی بچت ہوگی بہدرگر میں لائن پار شیطر کے سبحاش نگر میں ایک محلہ کی سندگ دھالت میں زہر کے قارن موت ہو گئی پریجنوں کا کہنا ہے کہ دیرات خرمی خوصے چوروں نے کوئی زہرینہ پڑا سنگا دیا جس کے حصر سے محلہ کی موت ہو گئی حالکہ اب تک مرتقہ کے پریجنوں نے پولس کو یہ نہیں بتایا کیا کہ ان کے خرد سے کیا کیا سامانچوری ہوا پولس پوری معاملے کو سندگ کی نظروں سے دیکھ رہی ہے پولس نے مرتقہ کے پتا کے بیان کے ادھار پر معاملہ درش کر لیا ہے سونا کے گاؤں حازیپور میں دو دن پہلے ایک 63 سال کے بزرگ کی حتیہ کا معاملہ سامنے آیا تھا جس کا شعب آج پلول جلہ کے پاس نہر سے برامت کر لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ مرتقہ حکم چند کی اے پی جے سکتے یونیورسٹی کے گیٹ پر چائے کے دکان تھی پریجنوں کا کہنا ہے کہ جب حکم چند صبح خل نہیں آیا تو انہوں نے دکان پر جا کر دیکھا لیکن حکم چند وہاں بھی نہیں ملا جس کے بعد پریجنوں نے اس کی شکایت پولس کو دی جس کے بعد پولس نے جانت شروع کر دی تھی فیلال پولس نے شب کو پوسٹ مارٹن کے لیے بھٹوا دیا ہے اور آروفیوں کی تلاش کی جا رہی تھے یمنا نگر پولس کے ہاتھ بڑی کامیابی لگی ہے دراصل پولس نے سولہ جنوری کو جگہ دری کی اگریسین چاک پر ٹرک ٹرائیور کی حتیہ کرنے والے آروفی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں آروفی نے بتایا کہ مال ڈیلیوری دینے کے بعد ٹرک ٹرائیور کو بائیس ہزار روپے ملے تھے انہی پیسے کے معاملے میں ان دونوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا آروفی رنکو نے ڈرائیور کا گلہ دبا کر اس کی حتیہ کر دی اور پیسوں کا کے ساتھ ملتق کا موبائل لے کر موقع سے پرار ہو گیا فلال پولس نے آروفی کو گرفتار کر آگامی کاروائی شروع کر دی ہے کرنال کے میرٹ ووڈ پر دردناک خادصہ دیکھنے کو ملا جہاں کنٹینر چالک نے بلٹ بائک پر سوار ماں بیٹے کو زوردہ ٹکر مارتی جس سے محلہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی محلہ کی موقع پر موت ہو گئی وہیں بیٹے کو اسپطال میں اس طوران پھرکی کرا گیا بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ اس وقت ہوا جب دونوں ماں بیٹا کرنال سے دوائی لے کر اپنے گاؤں واپس لوٹ رہے تھے فلال پولس نے آروپی کینٹر چالک کو موقع پر ہی کابو کر دیا اور شب کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیجوا کر آکامی کاروائی شروع کر دی ہے پرید آباد میں آجت سورج کنڈ میلے میں حریانہ نیوز کی خبر کا اثر دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ حریانہ نیوز نے کل پرتال کی تھی پرتال میں اس رکشہ ورستہ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی جس میں حریانہ نیوز نے بایا کہ سرکچہ ورکرن بہت پرانے اور ایکسپائری ڈیٹ کے ہیں ساتھی وہاں موجود ریت کی بالچیوں میں ریت ہی نہیں ملا جس سے حریانہ نیوز نے اس خبر کو فرمکتہ سے دکھایا جس کے بعد آج میلہ دکاریوں نے ترند پر بھاو سے کاروائی کرتے ہوئے ایکشن لیا اور جلا دکاریوں نے خامیوں کو درست کر دیا ہے جوہانہ کی دھوبی اونین کے پردھان خجان چند سے کچھ بدماش ویکتی جبردستی دو سونے کی انگوٹھیاں چھین کر پرار ہو گئے بدماش اپنے سائیکل پر اپنے خرد کی طرف بدماشوں کی دصفیریں ایک سی سیری کی کیمیرے میں قید ہو گئے ہیں بدماش دو سونے کی انگوٹھی لے کر پرار ہو گئے پولیس کو دی گئی شکایت میں خجان چند نے بتایا کہ وہ سائیکل سے خر جا رہا تھا تب ہی ایک اگیاچ وقت میں ان کے شیف مندر کا راستہ پوچھا تب ہی دو انہیں ایویکتی بھی وہی موقع پر پہنچ گئے اور ان کے ہاتھ کی اونگیوں سے دو سونے کی انگوٹھی جبردستی چھین کر پرار ہو گئے پیڑت نے پولیس کو شکایت دے کر اس معاملے میں کاروائی کی مانگ کی ہے خجان چند کا کہنا ہے کہ وہ محنت ملتوری کر کے اپنا گزارہ کر رہی ہیں ایسے میں یہ خٹنا اکھٹ جانے سے ان کو گہرا نقصان پہنچا ہے فی الحال کے لئے بس اتنا ہی نمشکار موسیقی